بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازم ساری فورڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تمہارے پیارے دوستو آج ہم ایسی ریسپی بنائیں گے کہ ایک دفعہ بنانے کے بعد ہم اس کو جتنے مرضی مہینے یوز کر سکتے ہیں شملا مرشاہ ہمارے پاس میری فیورٹ اور اس کو کاٹ کے ہم اس کی کر لیں گے خوبصورت سی ایک کٹنگ کٹنگ آپ کسی بھی ریزائن کی کر سکتے ہیں جیسی آپ کو اچھی لگے شملا مرش تیار ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ کڑے لے ہیں کچھ مولی ہے یہ دیکھیں آپ مولی کا سیزن ہے مولی کو ضرور استعمال میں رکھیں یہ آپ کے جگر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے گاجرے ہیں وارٹرمن اے سب سے زیادہ اور یہ ہے ہمارے پاس ہری مرش ہری مرش کے بارے میں ہم آپ کو بتا دوں ہمیشہ اس کو کاٹ کے چیک کیا کریں آپ کے احرانی ہوگی کہ اس کے اندر بھی کیڑے ہوتے ہیں تو اس کو بھی چیک کر لینا چاہیے چلیں سی اپنے پیاری سی پیالی میں دو ٹیبل سپون ہم لیں گے نمک کے تین کر لیتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون حل دے گا اب ہماری سبزیاں خراب نہ ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ تو کرنا پڑے گا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم سبزیوں میں سے جو ان کا پانی ہوتا ہے ان کو کچھ حد تک نکال دیتے ہیں جس وجہ سے وہ خراب نہیں ہوتی تو یہ تیار ہو گیا ہمارا مسالہ ایک اب ہم کیا کریں گے اپنی سب سبزیوں کو ایک بال میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں جناب تو آپ سے ریگویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوتا ہے یہ سب چیزیں میں نے ایک ایک پیالی لیے ہیں سب ویجیٹیبلز اور ان کو آپ جس طرح سے کٹنگ چاہے کر سکتے ہیں کوئی نئی سبزی جیسے گو بھی بغیرہ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو ہری مرچے جائیں گے اس میں چلیں جی سب کی کوانٹیٹی جو ہے آپ ایک کل کر سکتے ہیں لیمن آفکورس وائٹوین سی بہت زیادہ چلیں جی آج کی ریسپی میں ان سب چیزوں کو ہم نے کر دیا ہے ایک اٹھا اور یہ ہمارے پاس مسالہ جو ہم نے ابھی بنایا تھا اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے یہ مسالہ کیا کام کرے گا ان سبزیوں میں جو پانی ہے اس کو کافی حد تک یہ نکال دے گا اس سے یہ ہوگا کہ تقریباً پانچ سے چھ ماہ تک ہماری یہ ریسپی جو ہے خراب نہیں ہوگی اور ہمارا تجب دل چاہے گا ہم ان کو نکال کے یوز کر سکتے ہیں ڈھکا رکھ دیں گے اور اس کو ہم دو گھنٹے تک سائٹ پہ رکھ دیں گے اسی دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیبل سپون ہم لیں گے سابت خوشت دھنیاں کے اور وان ٹی سپون کالی مرچ سابت یہ ہے ہمارے پاس سانف وان ٹی سپون اور یہ ہے ہمارے پاس زیرا وان ٹی سپون اجوائن جائے گے اس میں ہاف ٹی سپون اور یہ ہے ہمارے پاس میتھی دانا وان ٹی سپون کالونجی وان فورت ٹی سپون سبھی مسالوں کو ہم ہلکا سا روست کریں گے تقریبا دو سے ڈھائی منٹ بلکل لو فلیم کے اوپر ایسا ہم کیوں کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو نیچرل آئل ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی خوشبوت دس گناہ بڑھ جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ خراب بھی نہیں ہوتے پھر کسی ریسپی میں اگر یوز کریں لمبی عرصے تک پیارا سا چٹو اٹھا لیں گے اس کے اندر ہم ان کھڑے مسالوں کو ایٹ کر دیں گے یہ لیں جی ہلکا سا ان کو آپ نے حوالہ گواہ لینی تاکہ یہ تھنڈی ہو جائیں اب آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے اگر آپ کے پاس گرائنڈر ہے آپ اس کو گرائنڈ بھی کر لیں لیکن آپ نے ان کو بلکل پاوڈر نہیں کرنا تھوڑا سا دانے دار رہنے دینا ہے ٹھیک ہے یہ ریکھ لیں آپ بہت خوبصورت خوشبو آ رہی یہاں پہ یقین کریں اب اپنے خوبصورت سے پیان میں ہم لیں گے سرسوں کا تیل تقریبا وان تھرڈ کپ اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیں گے اور پھر اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے یہاں پہ ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نمک اور حلدی نے کیا کام کیا ہے یہ دیکھیں انہوں نے ان کا جو پانی ہے وہ نکال دیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس سے اس کی لائف جو ہے وہ کافی لانگ ہو جاتی ہے اوپر سے ان ویجیٹیبلز کو ہم نکال لیں گے یہاں پہ آپ کوئی بھی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلی بل ہو لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا جن ویجیٹیبلز کا سیزن ہو جن فروٹس کا سیزن ہو ہمیشہ ان کو استعمال میں رکھا کریں دو فائدے ایک تو وہ سستے ہوتے ہیں دوسری بات کہ ان میں اس وقت صحیح جو ہے ایک ہیلتھ بینیفیشلز جو کوالٹیز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں مسالے کو اس میں ایڈ کر دیں گے یہ لیں جی اور دیکھیں اب مسالوں کو ہم نے روست کیا تھا تو اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہیں سبحان اللہ اور ہم نے جو آئل گرم کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے چلیں جی اب ہم ان کو ایک اور چیز ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اس میں آپ لال مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کے ساپ کو اگر پسند نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایڈ نہیں کی تو آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپشنل ہے اچھے سا ان کو مکس کرنے کے بعد اس کی لائف کو مزید بڑھانے کے لیے ہم اس کے اوپر سرکہ ایڈ کر دیں گے وینیگر ایک سے دو ٹیبل سپون اور اب آپ نے اس کو چار سے پانچ دن یوز نہیں کرنا ایسے ہی رکھ دیں اور پانچ دن کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں مزے دار بہترین اچار ہمارا تیار ہے ویڈیو ٹیبل مکس ویڈیو ٹیبل اچار اس کو کھائیں دعاویں بھی یاد رکھئے ویڈیو کو لائک پیارا سا کمٹ اور دیجئے اجازن ساری کے اجازت اگلی ویڈے تک اللہ حافظ